اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم قدو گوشت یعنی حلوہ قدو یا پمکن اسے پکائیں گے ککر میں ہم نے تیل ڈال دیا اور اس میں تھوڑا سا ہم نے پیاز ڈال دیا اسے ہم فرائی کریں گے اور پھر اس میں دو ٹیبل سپون لسن اور ادرک کا ہم نے پیسٹ ڈال دیا اسے بھی تھوڑا سا بھون لیں گے سیزن کی سبزیاں ہوتی ہیں اسے ضرور ٹرائی کریں بچے نہیں شوک سے کھاتے انہیں کسی بھی فوم میں کھلا دیں اگر یہ تھوڑا سا چنکس میں پسند کرتے ہوں اس میں رکھ لیں ورنہ بلکل اگر آپ اسے میش کر لیں گے تو وہ شوک سے کھا لیں گے بلکہ بڑے بھی جو پسند نہیں کرتے وہ بھی شوک سے کھائیں گے میش قدو سب پسند کرتے ہیں تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن یہ بھی اسی لئے ڈال ہے تاکہ بچے شوک سے کھا لیں کیونکہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ چکن زیادہ شوک سے کھاتے ہیں اسے ہم فرائی کریں گے کہ اس کا جو ہے کلر بدل جائے اور اس کے اوپر تھوڑا سا گولڈن کلر آجے گوشت کے اوپر اور چکن کی جو مہک ہے یا ہی کھا ہے اس طرح وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اس میں بہت مزیدار سی اور ایک اچھی سی خوشبو آجے گی مسالے کی لسہ ندرک کی اور پیاز کی تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے پیسٹ مرچوں کا اور ٹوماتر کا اسے بھی ڈال کر بھونیں گے تو ریسپی جتنی سمپل ہوگی بنانے میں اتنی ہی آسان ہوگی اور کھانے میں اتنی ہی مزیدار ہوگی تو سمپل آسان اور مزیدار ریسپیز کے لیے پلیز میرے ساتھ رہیں اس کی بھنائی مکمل ہوگئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے نمک ایک ٹی سپون مرچ ایک ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون ان سب چیزوں کو ڈال کر ہم اس کی بھنائی کریں گے بھنائی اچھی طرح سے کر لی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے قدو جو ہم نے کٹ لی ہے چھوٹے چھوٹے سے یہ تقریباً ایک کلو کا قدو تھا بنا کے صاف کر کے تقریباً یہ تین پہو رہ گیا ہوگا تو اس کی بھی ہم تھوڑی سی بھنائی کرتے ہیں کہ قدو کا جو پانی ہے نا وہ جو ہے ختم ہو جائے اور یہ اچھا سا بھن جائے اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی اس حساب سے ڈالنا ہے کہ جو دونوں چیزیں ہیں وہ گل جائیں ہم اسے بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے لگا دیں گے اور انشاءاللہ یہ اسی میں گل جائے گا اس کے بعد چیک کریں گے کہ اس کی کیا پوزیشن ہے تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں تھانکس فور واشنگ کوکر ہم نے لگا دیا تھا پندرہ منٹ کے بعد ہم نے اسے کھولا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ہے اور دونوں چیزیں گل چکی ہوئی ہیں اب ہم پانی بھی خوشک کرتے جائیں گے اور قدو کو میش بھی کرتے جائیں گے اس طرح جو نہیں کھاتا وہ بھی کھا لے گا اسے بھی پسند ہوگا اگر اسے آپ پراتھے کے ساتھ یا بوائل رائس کے ساتھ کھاتے ہیں ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ تو یہ اور بھی لذیذ لگیں گے پھر تو پکی بات ہے کہ یہ جو نہیں کھاتے وہ بھی کھا لیں گے تو لینجی ہم اسے بھون رہے ہیں تھوڑا سا تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اس کے بعد ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنا بہترین اور مزہدار تیار ہوئے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو تھانس فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی